یہ ڈرامے آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ یہ سوال اور پھر اس کا بھرپور جواب دوستو پوری دنیا میں وائرل ہونے والا یہ ایک چھوٹا سا کلپ جس نے پاکستانی ڈرامے انڈسٹری کا مکروح چیرہ بری طرح بینقاب کیا سلاہ الدین یو بی سے متعلق ایک سوال جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور جتنے بھی لوگ اس سیریز سے متعلق کسی بھی عہدے پر کام کر رہے ہیں تو ان سے ہر دوسر انٹرویو میں مختلف انکرز کے ذریعے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر اتنی بڑی سیریز جس میں تقریبا 80 فیصد پیسہ بھی پاکستان سے لگایا گیا ہو وہ پاکستان میں کیوں نہیں بنی؟ ارے بھائی اگر سیریز بنانی ہی تھی تو ادھر بنا لیتے ہیں ہمارے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک ادھکار بھی موجود ہے تو دوستو یہ سوال جب کاشف انساری سے ایک انکر نے پوچھا تو کاشف انساری نے ایسے ایسے جواب دیئے جو شاید آج ہر پاکستانی دینا چاہتا ہے لیکن نہیں دے پاتا دوستو آج کی یہ ویڈیو صرف ویڈیو ہی نہیں بلکہ آپ تمام لوگوں کے دلوں کی وہ بھڑاس ہے جو کاشف انساری نے نکالی ہے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ارترالغازی کے دور میں ہر پاکستانی یہی کہتا تھا کہ کاش یہ سیریز پاکستانی ہوتی تو اس وقت پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا لیکن دوسری طرف اس سیریز کے خلاف بھی ایک پوری مہم شروع کی گئی بہرحال وہ سیریز چلی اور چھا گئی لیکن ہمیں اس وقت بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اب ہماری باری ہے ہمیں کوئی اچھی سی سیریز شروع کر دیں ہمارا علمی یہ ہے کہ ہم تب کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں جب وہ آلریڈی کوئی اور شروع کر دیتا ہے یا اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے دوستو اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ کاشیف انساری جو اس سیریز کے کرتا دھرتا ہے ان کا انٹرویو کیا گیا جو کہ بہت تفصیلی انٹرویو تھا اور اس میں کافی سارے سوال پوچھے گئے لیکن ایک سوال جو اس وقت ہر جگہ ٹرنڈنگ کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس طرح کی کوئی سیریز پاکستان میں کیوں نہیں بناتے دوستو اس سوال پر کاشیف انساری نے بڑے ہی پیار سے اس سے پوچھا کہ میں کیا بناؤ یہاں کیا یہ بناؤ کہ ایک سسر کیوں اپنی بہو کے کمرے سے نکل رہا ہے یا یہ بناؤ کہ شادی شدہ عورت اگر کسی اور کو پسند کرنے لگ گئی ہے تو اس کو کیسے پتلی گلی سے اس کے عاشق کے پاس پہنچانا ہے یا یہ بناؤ کہ دیور اور بھابی میں کیسے عشق مشوقی جلتی ہے دوستو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا لیکن بلیو می مجھے تو سچ میں سکون پڑ گیا دل میں اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ شاید میرے اندر بھی موجود تھیں کہ اتنی گھٹیا گھٹیا سٹوریز آخر ہم کیوں بناتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہمارے ڈرامے نہیں چل سکتے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ہم نے اس ٹیلنٹ کو بےہودہ اور بکواس ٹرامو پر لگا کر برباد کر دیا اس کے علاوہ دوستو کاشف کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈرامو کی وجہ سے طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ ڈرامو میں طلاق کو اتنا اچھا دکھایا گیا ہے کہ اصلی زندگی میں رہنے والے لڑکیاں بھی طلاق لینا زیادہ پسند کرتی ہیں اور دوستو یہ چھوٹا سکلپ اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ جس نے پورے میڈیا کا مکروح چہرہ سب کے سامنے ایان کر دیا اس کے علاوہ دوستو کسی ایسے بندے کے موں سے یہ ساری باتیں سنی جو کہ خود ایک بہت بڑی سیریز بنانے جا رہا ہے تو آپ لوگ سوچ ہی سکتے ہو کہ کیسے بم بن کر گری ہوں گی ان کی یہ باتیں جر دیکھو پوری دنیا میں ڈرامو بنتے ہیں پوری پوری انڈرسٹریز ہوتی ہیں لیکن یہ کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں ایسی ایسی سٹوریز جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا بہرحال دوستو انٹرویو ایک الگ طرف لیکن ہر پاکستانی یہی کہتا ہے کہ اب تو کوئی پاکستان بھی ایسی سیریز بنا دے جو کہ پیور پاکستانی ہو اور اس میں ہمیں ارترال سے لے کر صلاح الدین عجوبی تک کا ہر کردار دکھایا جائے دوستو کاشف انساری نے جتنی بھی باتیں کی پاکستانی ڈرامو کے حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا آج تک کے لئے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لئے ماجی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجی ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگرے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ